آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک بڑے اور صحت بخش خاندان کے ساتھ اس کا نام ہے سٹرس سردیوں کا بڑا اہم اور ہر دل عزیز میمان ہے گریفروٹ، مسمی، فروٹر، کنو، مالٹے یہ سب اس کے ممبرز ہیں ویسے تو چھے سو سے زائد اقسام ہے اس کی یونیورسٹی ہاورڈ کی بیس سالہ تحقیق کے مطابق جو کہ ستائیس ہزار آٹھ سو بیالیس مردوں پر کی گئی یہ کنو کا جوس جو ہے اورنج جوس یہ ذہن کی استطاعت یاداش ذہانت کے لیے بڑا زبردست ہے اور اس لیے اورنج جوس دنیا میں سب سے فیورٹ ناشتہ بریک فارسٹ سمجھا جاتا ہے اور اورنج کو وائٹیمن کی گولڈ مائن کہا جاتا ہے وائٹیمن سی کی کان اتنا وائٹیمن سی ہوتا ہے اس میں اور ایک انسان کو دن میں نوے میلی گرام وائٹیمن سی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک کنو کے اندر تقریباً ستر میلی گرام وائٹیمن سی موجود ہوتا ہے میٹھے اورنجز ہزاروں سال پہلے چائنہ میں اگائے گئے اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس کی کاشت ہوتی ہے بلخصوص پاکستان میں سرگودہ بیلڈ پر جو سٹریس اورنجز اگائے جاتے ہیں کوالٹی اور ذائقہ کے اعتبار سے بڑے یونیک اور منفرد ہیں چار ہفتے روزانہ اورنج جوس پینے سے بی پی کنٹرول میں رہتا ہے حیرانی کے بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے اورنجز پیدا ہوتے ہیں نا ایٹی فائی پرسنٹ کا جوس بنا لیا جاتا ہے اور جب بھی آپ جوس بنائیں اس سے روم ٹمپریچر پر بنائیں نارمل ٹمپریچر میں اس سے جوس زیادہ نکلے گا اور جب بھی اورنجز کو کٹیں جو بھی اس کو کٹے گا اور اس کے بعد جوس نکال لیں تو فوراں پی لیں یا کھا لیں اگر آپ کھلی ہوا میں چھوڑیں گے نا تو وائٹیمن سی ضائع ہو سکتی ہے اور اب ایک اہم سوال اورنجز کھانے کا بہترین وقت کونسا ہے اگر آپ رات کو کنوں مال ٹکھائیں گے نا تو تضابیت بڑھ سکتی ہے تضابیت کے وجہ سے نیند بھی ڈسٹرپ ہو سکتی ہے بہت زیادہ اورنجز ایک وقت میں نہ کھائیں فائبر کونٹن کی وجہ سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے تو قوت مدافعت ہو ہڈیوں یا جلد کی صحت ہو پھیپڑوں یا دل کا معاملہ ہو یہ اورنجز ہر جگہ پر بہت کام کا ہے خوب خوب اورنجز کھائیے اور اپنی صحت کا ضرور خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو